اسلام علیکم پیورٹس کیسے ہیں سب امید کرتے ہوں ٹھیک ہوگے آج کی ویڈیو میں ہم آٹ پک کے پکچر کیپچر کرنا اور اس کو ایڈٹ کرنا سیکھیں گے تو یہ ہمارا آٹ پک ہے اس کی ہم آج پکچر کھینچتے ہیں اور اس کو ایڈٹ کرتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آٹ پک ہے آپ اس کو چھت پر لے جائیں چھت پر جا کے اس کو کسی بھی فلیٹ جگہ پر رکھیں جس طرح میں نے بھی فلحال روم کے کارپٹ بھی رکھا ہے لیکن اوپر لے جائیں تاکہ پھر اس طرح کا ریفلیکشن نہیں آتا اور دے لائٹ میں پکچر بھی زیادہ کلیر آتی ہے ہم نے اس کو رکھ لینا ہے میں فلحال یہاں پہ گاری کے اوپر بہت دوپ ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پکچر بلکل سٹریٹ ہو ہمیں کیسے پر چلے کا سٹریٹ ہے یہ دیکھیں یہ جو پینٹنگ کی جو ہے یہ لائن آ رہی ہے سیم ہمارے فریم کی بھی یہی لائن ہو چاہیے بلکل یوں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی دونوں سائٹ سے ہم نے سیم کر لینی ہے بلکل کوشش کرنی ہے کہ سیدھی پکچر ہے ہم نے اس طرح چار پانچ پکچر سکھنچ لینی ہے کچھ کلوز اپس کھنچ لینی ہے اور بلکل یوں کر کے بھی نہیں پکچر کھنچ لینی کہ ہماری کراپ بھی نہ ہو سکے اور ایڈٹ بھی نہ ہو سکے یہ جو اس طرح ریفلیکشن آ رہا ہے بلپس بغیرہ میں آتا ہے ڈی لائٹ میں اس طرح کا ریفلیکشن نہیں آتا اس طرح کے ہم نے پکچر سکھنچ لین اس کے بعد میں آپ کو دیکھاتی ہوں جو میں نے پکچر پہلے کی کھنچی میں ہی ہیں چھت پہ جا کے اور اس کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں اپنی سکرین ریکارڈنگ آن کر لیے تو آپ لوگ اپنا موبائل روٹیٹ کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو صحیح طرح سے نظر آ سکے تو اب ہم گیلری میں جاتے ہیں آپ کو وہ پکچر دکھاتی ہوں جو میں نے اس دن کیا تھا جب میں نے اسکوائیڈٹ کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ تھی ڈی لائٹ میں چھت کی تصویر ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی چھت کی تصویر ہیں یہ میں نے کچھ کلوز اپس لیا ہے ٹھیک ہے اب ان کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں یہ ڈی لائٹ کی تصویر ہیں دیکھیں اس میں اتنا ریفلیکشن نہیں آ رہا جتنا ہی نیچے آتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے لائٹ روم میں نے آن کر لیا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں یہاں سے یہاں سے پکچرنگ پورٹ کروں گا یہاں پر جون جون سی میں نے ایڈٹ کرنی ہے اس کو سلیک کیا جس ڈیر کو آپ نے پکچر کی تھی اس ڈیر کے فولڈر میں آپ کو پکچرز مل جائیں گی اب میں ایک دفع جو صحیح کی پکچرز ہیں جن کو میں ایڈٹ کرنا چا رہی ہوں وہ سلیک کر لوں گی ٹھیک ہے ان کو ملے سلیک کر لیا اب میں ان کو امپورٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو امپورٹ کر لیا ایڈ کر لیا ٹھیک ہے اب پر ہمارےใقے ہماری ہیں پر ہمارے fraterï una کس میں یہاں پر ہمارے اللہ سے شھوڑ مل ننہیم ڈیر کا کس coordinating پارئی صدای سے یہ لا ملчان پر ایک ستشار gyابزی یہ دہل دیکھ لیا آپ کہ کیا لگ رہی ہے تو اس کو بات میں دیکھتا ہوں پہلے دیکھتا ہوں کو اور پیچر سے بہتر ہے کہ نہیں اب یہ پیکچر مجھے اس سالی پیکچر سے لگ رہی ہے کیونکہ اس کا یہ چیز یہ دیکھیں یہ چیز بلکل اسٹریٹ آئی ہے یہ چیز بھی اپنے فرم کے ساتھ بلکل سٹریٹ لگ رہی ہے تو یہ پیکٹر اس والی پیکچر سے بہتر ہے ٹھیک ہے تو میں اس والی پیکچر کو کرنے لگی سب سے پہلے میں اس کو آٹو میں کر کے دیکھتی ہوں یہاں سے آٹو پر کیسے کرتا ہے یہ دیکھیں اگر میں پکچر کو پریس کی رکھوں تو بیفور والی پکچر آجتے ہیں اور آفٹر والی پکچر سب سے پہلے تو میں اس کو لائٹ میں جائیں گے لائٹ میں جا کے کیونکہ میری جو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ بلیک میں ہے لیکن پکچر میں اتنا سے بلیک آنی رہا تو میں اس کو سب سے پہلے تو اس کا شیڈو آن کروں بلکل ہی چلی کم کرتا ہے اس کو لائٹ میں اٹھا آن کر دیکھیں اس کو بلیک ہی تو اس کو بہتا ہے اس کو بھی میں مینس ہنڈیڈ پر ملائی جاؤں گی مائنس ہنڈیڈ پر لائٹ میں اس کو کلی کر دیگر ہے اور میں بلیک کر دیگر ہے اور میں سمجھے فیرت بلیک کے لئے اگر ہمارا سارا ہی ہمیں برائٹ کلر کرنے تو ہم اس کی سیچوریشن زیادہ کر لیتا ہے مرد کرنا ہے تو ہم نے صرف ریڈ کرنا ہے تو ریڈ کرنا ہے یہ مکس میں جائیں گے یہاں سے ہم جون سا کلر آپ نے سیلیک کرنا ہے صرف اس کو سیلیک کریں جیسے کہ میں نے اس پینٹنگ کا جو ریڈ راک ہے صرف اس کو برائٹ کرنا ہے تو میں اس سے ریڈ سیلیک کروں گی اگر آپ اپنے حساب سے دیکھیں کہ آپ کو کس طرح سے بہتر لگ رہا ہے اب میں نے اس کی سیچوریشن زیادہ کی یہ زیادہ کیا سارا کس کرنے کے بعد مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کو میں اب اس کو میں یہاں سے سیو کر لوں گی میں اس کو سیو نہیں کروں گی یہاں سے میں سیو کر لوں گی ٹھیک ہے میں نے سیو کی بھی یہ ہم وہی بلی یوز کریں گے اب جو ہے نا اب اب ہم بیک کرتے ہیں اب ہم نے اسی پکچر کو پکس آرٹ میں کھولنا ہے ٹھیک ہے اب میں وہ پکچر کھولوں گی لائٹ روم سے جو میں نے پہلے کی تھی ٹھیک ہے یہ وہ پکچر ہے جو میں نے پہلے اپنے ایڈٹنگ کے لیے اس کو بھی بلیک کروں گی بلیک کرنے کے لیے ہم ٹولز میں جائیں گے ٹولز میں جا کے کلون میں جائیں گے تو آپ یہ چیز آپ کو یوز کرنا چاہیے اس کو بہت روڑ سے دیکھیں ہم نے اس کو پہلے اس کو سیلک کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے اس کو سیلک کرنا ہے اور اس کو اگر میں اس کو یہاں پہ رکھ دوں گی اس کے بعد اس کو سیلک کروں گی یہاں پہ رکھوں گی اس کو میں آگے چلاوں گی تو یہ اتنے ہی گیپ کے ساتھ یہ اس کے پیچھے پیچھے آتا رہے گا اگر میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دوں گی تو یہ اتنے ہی گیپ سے اوپر ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو دیکھاتے کیسے؟ اب میں اس کو میں نے selek کیا اس کو ہم نے یہاں رکھا بلیک اے آیا پر کیونکہ ہم نے اس کو بڑک کرنا ہے ہم نے برش خود ہی با خود selekt ہو جاتا ہے اب ہم نے یہ دیکھو پیچھے پیچھے ہا رہا ہے ہم اس کی ہارڈنس تیز کر دوں کیونکہ بلیک ہے بلیک میں پتہ نہیں چلتا بلیک کو پر رکھا یہ ریکھتے ہیں اس کو گولڈ نکے پر رکھ کے ادھر اگلا برش سلیک ہو جائے گا تو ہم اس کو ادھر کروںکہ تو یہ ایسے آ جائے گا ٹھیک ہے اب اسی طرح میں اس سارے کو بلیک کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی اریا کو دیکھیں یہ بھی پور تھا یہ آفٹر ٹھیک ہے اسی طرح میں نے جہاں جہاں سے نہیں لگ رہا اس کو پورا بلیک کر لینا ہے بلیک کرنے کے بعد میں نے ٹک کو کر لیا کے بعد ہم لوگوں نے ٹیکس ایڈٹ کرنا ہے ٹیکس ایڈٹ کرنے کے لیے میں 2612 میں آئی ہوں کیونکہ پکس آئٹ میں ریکارڈنگ نہیں تھی ہو رہی پرائیویسی کی وجہ سے ٹیکس ایڈٹ کرتے ہوئے تو میں نے چار سے پانچ بار یہی ایڈٹ پکس آئٹ میں کر سکتے ہیں صرف سکرین ریکارڈنگ نہیں ہوئی وہاں سے ٹیک ہے اس میں بھی ایسی ٹیکس کی آپشن آتی ہے وہاں سے ٹیکس لیک کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے وہ لکھنا ہے جو ہم لوگوں نے اپنے جو بھی چینل کا نام ہے میں ہمیشہ انسٹاگرام اور اپنے چینل کا نام لکھ لیتی ہوں آرٹ ایف ڈوٹ ایم ٹیک ہے اب ہم نے سیم آپشن آپ کو ادھر بھی مل جائیں گی یہ ہماری آپشن آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی اوپیسٹی کی یہاں سے ہم اوپیسٹی اس کی لوگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے ٹیکس ہمیشہ سیمپل رکھنا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے اور ہم لوگوں نے اس کی اوپیسٹی اتنی لوگ کر لینی ہے کہ یہ دیکھیں اگر ہم فول کرتے ہیں تو یہ پینٹنگ پر فوکس نہیں اتنا ہوتا تو ہم نے اس کو اتنا لوگ کر لینا ہے کہ پڑھا جائے لیکن فوکس ہمارا پینٹنگ پر یہ ہو یہ ریکھیں اب اب یہ بہتر لگ رہے آپ جائیں تو اس کو چھوٹا کر کے یوں کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے میں ایسے اگر فرس کرے لکھ رہی ہوں یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے کر لیا اچھا اس کے بعد ایک جو میں کام کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں بورڈر ایڈ کر لیتی ہوتی ہوں ہمیشہ بورڈر کے لیے یہ اپشن آرہی ہے پکس آرٹ میں بھی آتی ہے وہاں سے ہم نے بورڈر سیکھ کے لیے اس میں دو اپشنز آتی ہیں مطلب ایک جس میں وائٹ بورڈر آ رہا ہے اس میں دو طرح کے بورڈر آتے ہیں تو میں ایک ہمیشہ بند کر لیتی ہوں بلکل ہی زیرو کر دیتی اور ایک کو بند پر رکھ لیتی ہوں اب میں اس کے حساب سے 3 پر رکھ رہی ہوں کیونکہ 3 پر ٹھیک لگ رہے ہیں اب یہاں سے ہم نے جون سا کلر بورڈر کا سیکھ کرنا وہاں سے سیکھ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے ایسا کلر چوز کرنا ہے جو ہمارے پینٹنگ میں یوز ہوا ہو کلر تو ہم اس کے لیے اس ٹول کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم سیکھ کرتے ہیں اس کو اب دیکھیں اب میں اس چیز کو کھینچ کے جس کلر پر جائے کے رکھ کے چھوڑوں گی نہ وہ والا کلر سیکھ ہو لے گا فور اگزمپل اب میں اس کو کھینچ کے رکھ لیتی ہوں میں ہمیشہ پیس آرٹ میں بورڈر کا سائز ون رکھتی ہوں کیونکہ یہاں پہ اور طرح کی اپشنز آرہی ہیں تو میرا فور پر بلکل ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو کر لیتے ہیں مارک کر لیا ٹھیک ہے سیو کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جانا ہے براوزر کے اوپر براوزر پہ میرا پہلے سے گلاب ہے لیکن اس کو میں بند کرتی ہوں اور دوبارہ بتاتی ہوں ہم نے کیا کرنا دیکھنا ہے canway.com ٹھیک ہے اب یہ آ گیا اس میں ہم نے جانا ہے try it now تو یہ آ جائے گا اب یہ کھلتا ہے تو ہم نے یہ دیکھیں میں پہلے سے اپلیکشن یوز کرتی ہوں اس لیے یہ میرا سب کچھ پہلے سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو cross کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے سب سے پہلے اب یہ وہ روم سے آ رہے ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ان کو بائے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ فری بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپشن آ رہی ہے فری رومز کی تو ہم یہاں سے فری رومز میں جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہمیں فری رومز تھوڑے سے دیا ہوئے ہیں ان کے علاوہ اگر ہم لوگ نے ایڈٹ کرنا ہو وہ کیسے ہم ایڈٹ کریں گے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھلالا ہم انہی میں سے ایک چوز کر لیتے ہیں میں جو ہمیشہ چوز کرتی ہوں وہ ہے یہ والا میں اس کو چوز کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میرا خود بخود آگئی کیونکہ پہلے میں نے ایڈٹ کیا ہوئے تو ہم آپ پہلے اس کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو میں ڈلیٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک آپشن آ رہی ہے ایڈ آرٹ پہ ہم نے اس کو سلیک کیا ٹھیک ہے ادھر سے پلس پہ جائیں گے ٹھیک ہے اپلوڈ آرٹ پہ کریں گے مائ فائل اب اگر آپ نے پکس آرٹ سے کیا ہے وہ کہتے ہیں پکس آرٹ سے ایڈٹ یہاں سے جون سا آپ لوگوں نے ایڈٹ کر کے پکچر ایڈٹ کر کے سیو کی تھی وہ سلیک کر لی نہیں یہ میں نے سلیک کر لی دن کیا اب وہ والی پکچر پہ آپ آئے گا ہے آپ نے سینٹی میٹر میں پینٹنگ رکھنی ہے کہ انچز میں میں اسے سینٹی میٹر سے انچز میں کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب میری جو پینٹ اچھا آپ جو میری پینٹنگ کا جو ریل سائز ہے اس پینٹنگ کا وہ ہے ٹونٹی بائی ٹونٹی انچز لیکن میں اب میں چاہوں تو یہاں پہ ٹونٹی بائی ٹونٹی انچز بی سلیک کر سکتی ہوں لیکن اگر میں کیونکہ ہم نے صرف دسپلے کرنا ہے تو ہم اس کے علاوہ بھی چوز کر سکتے ہیں کیونکہ میری سکر میں ہے تو میں نے صرف ایڈٹ کی ہے اور میری جو ہے لیند وہ خود ہی ایڈٹ ہوگی ہے کیونکہ یہ سکر میں تھی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے انسٹ کر لینا ہے اب یہ ہماری اپلوڈ ہو رہی ہے یہ اپلوڈ ہوگی ٹھیک ہے اب ہم نے اس جونس آٹ دسپلے کرنا ہے اس کو سلیک کر لینا ہے یہاں سے میں نے سلیک کر لیا ایڈ آرون کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ رکھیں اب یہ پینٹنگ جو ہے نا یہ میری جو میں نے ففٹی بائی ففٹی انچز سلیک کیا تھا یہ اس ساب سے آ رہی ہے اس کے بعد بھی ہم اس کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں سائز یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ٹیبل کی حساب سے بڑی لگی ہے تو میں یہاں پہ تفچیسיות کر لیتی ہوں اللہ کچھ ٹھیک ہے اور اگر ہم نے اس کا فریم prendon verlž Gray کر لینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کافی سارا میرا سٹائلز ہیں یہ دیکھیں کافی سارے مل جائیں گے اب میں جو wyحوچ کرتی ہوں وہ یہ والا ہے اور میں ابھی بھی یہی والا کروں گی یہ والا کر لی ہے اگر اب یہاں سے آپно dance کر سکتے ہیں آپ جیسے میں یہاں پہ کیا ہو ہلا لیا رہا اور اس حساب سے بڑا فریم ہونا چاہیے تو اب اب میرے پینٹنگ چھوٹی ہے تو میں اس حساب سے آہاں فائیو کر لیتی ہوں ٹھیک ہے فائیو ہم نے سلیک کیا یہ دیکھیں چھوٹا ہو گیا اب اگر میں اسے بڑا کرنا چاہ رہی ہوں تو میں اس کو سکس کر کے دیکھتی ہوں سیون کر کے دیکھتی ہوں بہتر لگ رہے ٹھیک ہے سیون کر دی ہے جتنا بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اتنا کر لیں ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو دیکھیں بھی ہے یہ ہو گیا اب باقی اس میں اور آپشنز بھی ہیں جیسے وال کا کلر چینج کرنا آپ اس کا ڈیزائن چینج کرنا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا جو ذاتی تجربہ ہے نا وہ یہ ہے کہ میری وال جو ہے وہ پلین ہونا چاہیے لیکن اس کا کلر جو ہے نا وہ ڈاک میں ہونا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب ڈاک وال ہو تو آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ آپ کی پینٹنگ پہ ہوتا ہے یہاں لائٹ بھی کر سکتے ہیں یا آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے اس میں اور بھی آپشنز ہے وہ آپ یہ اپلیکیشن کھول کے دیکھیں گے نا فیب سائٹ تو آپ کو اور آپشن بھی مل جائیں گی اور آپ ضرور چیک کریں مزید چیزیں بھی اچھا ہم سیو کرنے کے لیے کیا کریں گے میں یہ تری ڈاکس پہ کلک کروں گی اور یہاں پہ آپشن آئے گی ڈاونلوڈ کی ٹھیک ہے اب یہاں سے میں ڈاونلوڈ کر لیتی ڈاونلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈاونلوڈ ہو رہی ہے اور یہاں پہ ڈاونلوڈنگ میں بھی کافی دیل لگاتے ہیں لیکن میں آپ کو بھی دکھاتے ہوں بھی ہو جاتا ہے اب یہ رکھیں آ رہا ہے click on image to save it to device تو ہمیں اس کو click کروں گی یہ ڈاونلوڈ ہوگی ٹھیک ہے starting ڈاونلوڈ اب یہ رہی ہے اب ہم open file کرتے ہیں یہ رہی ہوئے اب یہ دیکھیں جو ہماری جو اس کی clarity تھی وہ ویسی کی ویسی ہے اس میں image میں اتنا وہ نہیں آیا دیکھیں اب یہ ہماری picture ہے اس کو ہم جہاں مرضی اپروڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پس کریں اور next ویڈیو کے انجھے وہ لازمی بتائیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی